آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جو تھا تو مسلمان لیکن اس نے مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام پر حملہ کیا اور بہت سے مسلمانوں کو شہید بھی کیا ہم بات کریں گے حجاج بن یوسف کی 692 عیسوی میں مکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت تھی عبدالمالک بن مروان نے عراق اور سیریا میں اپنے دشمنوں کو ہرانے کے بعد 692 عیسوی میں پچاس ہزار سے زیادہ فوج دے کے حجاج بن یوسف کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ عبدالل مالک بن مروان کی حکومت کو مکہ میں بھی تسلیم کریں ورنہ مکہ میں رہنے والوں کو قتل عام کر دیا جائے گا حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا جس پہ حجاج بن یوسف نے مکہ کے لوگوں اور کعبہ میں حجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور باقی صحابہ اور ان کے گھر والوں کو بھی شہید کر دیا جاتا صبح شام قعبہ پر حملے ہوتے جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے رشتہ داروں کو شہید کیا جاتا قعبہ پر پتھر برسائے جاتے یہاں تک کہ ان حملوں میں قعبہ کی دیواریں تک گر گئیں اور حجرِ اسفت بھی ٹوٹ گیا کہا جاتا ہے کہ 683 کے حملوں میں جو قعبہ کو نقصان پہنچا حضرت زبیر نے اس کو الٹر کر کے قعبہ کا ڈیزائن سکوئر سے ریکٹینگل کر دیا اور ایک دروازہ اور شامل کر دیا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں چاہتے تھے کافی جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ حجاج کے حملوں سے قعبہ کی صرف وہ دیواریں گر گئیں جو کے بعد میں بنائی گئی تھی حضرت عبداللہ نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور ہر حال میں لڑنے کے لیے تیار رہے اس پہ حجاج بن یوسف نے اور فوج مگوائی اور مکہ میں آنے جانے کے رستے بند کر دئیے یہاں تک کہ کھانے کا قہد پڑ گیا سات مہینے تک یہ حملے جاری رہے اور مکہ کے رستے بند رہے اس وقت حجاج نے تقریباً دس ہزار مسلمانوں اور حاجیوں کو شہید کیا حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا گیا حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کے بعد حجاج بن یوسف حضرت عبداللہ کی والدہ کے پاس گیا اور ان کو یہ خبر دینے یہ سوچ کر گیا کہ اس سے اس کا جشن میں اضافہ ہوگا لیکن یہ سن کر حضرت عبداللہ کی والدہ نے حجاج بن یوسف سے کہا تو اس چیز کا غم کر کے عبداللہ بن زبیر نے تیری آخرت خراب کر دی کعبہ کو جو نقصان پہنچا تھا دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اس کا ڈیزائن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو تھا ویسا ہی کر دیا گیا حجرِ اسفت کو بھی دوبارہ جوڑ لیا گیا پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ حجاج کا کیا حال ہوا اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ اس کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی تھی آگ کی انگیٹھیاں اس کے اتنے پاس رکھتی جاتی کہ اس کا جسم جل جاتا تھا مگر اس کو احساس نہ ہوتا اس کو پیٹ کا کینسر ہو گیا اور اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے اور اس کا پیٹ پھٹ گیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی